دوستو شیر کا نام سنتے ہی ہمارے ذہن میں بہادری اور دلیری کے خیالات پیدا ہونے لگتے ہیں لیکن ایسے بہت سے حقائق ہیں جو شیر کے حوالے سے ہمارے علمیں نہیں آج کی ویڈیو انہی حقائق پر اور شیر کے مطلق چھپی ہوئی بہت سی باتوں کی وضاحت پر مشتمل ہے ویڈیو دیکھئے اور اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل بٹن پریس کیجئے تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو مستقل ملتی رہیں دوستو بلی شیر کی خالہ ہے یہ بات نہ جانے کتنی دوست ہیں البتہ یہ حقیقت ضرور ہے کہ شیر اصل میں بلیوں کے خاندان کا ہی ایک باشندہ ہے بلیوں کے خاندان کو سائنسی زبان میں فیلیڈا کہتے ہیں جس میں شیر، تیندوے، ٹائگر، جیگوار اور جنگلی اور گھریلو بلیوں کے تمام اقساماتی ہیں شیر اس خاندان کی دوسری بڑی بلی ہے جس کی لمبائی دس فٹ اور وزن دو سو پچیس سے دو سو پچاس کلو گرام ہوتا ہے پہلی بڑی بلی کا نام ٹائگر ہے جو کہ تیرہ فٹ لمبا ہو سکتا ہے یاد رہے کہ ٹائگر چیتا نہیں ہوتا شیر جنگل کا باد یہ ہے یہ بات بلکل جھوٹ ہے کیونکہ شیر دراصل گھنے جنگلوں میں نہیں رہتا بلکہ یہ خوشک و سرسبز گھاس کے کھلے میدانوں کا کھلاڑی ہے اس کی دو نسلیں ہیں جو افریقہ اور انڈیا میں پائی جاتی ہیں افریقہ میں ملنے والی نسل کو افریقل لائن اور انڈیا میں پائی جانے والی نسل کو ایشیاتک لائن کہا جاتا ہے خیال کیا جاتا ہے کہ کبھی پورے افریقہ اور پاکستان سمیت پورے ہندوستان میں اس کی ایک نسل آباد تھی جو جگہ کی کمی اور لگتار انسانوں کے ہاتھوں شکار ہو کر مادونیت کے خطرے کی طرف بڑھ رہی ہے افریقی نسل میں تقریباً بیس ہزار شیر رہ چکے ہیں جن میں زیادہ تار ملک تنزانیا میں ہیں جن کی تعداد پندرہ ہزار بتائی جاتی ہیں جبکہ ایشیائی شیر انڈیا میں ہیں جن کی تعداد صرف پانچ ہزار بیان کی جاتی ہے دوستو جسمانی خددخال کے حوالے سے مادہ شیرنی نار شیر سے تھوڑی کم لمبی اور کم وزنی ہوتی ہے شیر کی گردن کے ارد گرد سنہرے اور بورے بال پائے جاتے ہیں یہ ایک تو اس کی گردن کی دوسرے شیروں سے حملے کے دوران حفاظت کرتے ہیں تاکہ وہ دبا کر سانس بند نہ کر دے اور دوسری جس شیر کے بال زیادہ گھنے اور گہرے رنگ کے ہوں گے وہی سب سے زیادہ صحت مند اور بہادر ہوگا اور شیرنیا بھی اسی کی طرف زیادہ مائل ہوگی شیر کی دنگ کے آخر حصے پر بھی بہت سارے گچھا نمہ بال یعنی ٹافٹ پائے جاتے ہیں ابھی تک ماہرین کو اس کی وجہ سمجھ نہیں آسکی کہ یہ کیوں پائے جاتے ہیں تاہم شیر کے موہ کے سامنے چھوٹے دانے ہنڈی سے بھوٹی اتارنے کے لیے اور بچوں کو اٹھانے کے لیے دو لمبے نکلے دانت شکار کے لیے اور پچھلے دانت گوشت چبانے کے لیے بائے جاتے ہیں کے لیے ہوتے ہیں جبکہ زبان انتہائی خوددری ہوتی ہے جیسے ریگ مال یعنی سین پیپر یہ اگر انسان کو چاٹے تو انسان کی کھال بھی اتر سکتی ہے شیر کی دھار یعنی رول بہت اونچی ہوتی ہے جسے آٹھ کلومیٹر دور سے بھی سنا جا سکتا ہے شیر شکاری کے طور پر کوئی اچھا جانور نہیں سو میں سے صرف تیس دفعہ ہی اسے کامیابی ملتی ہے اور اکثر شکار بھاگ جاتا ہے جبکہ شیر ایسے جانوروں کا شکار کرتا ہے جن کے ایک خور اور دو ٹکھنے اور دو خور ہوں اس کے جبرے کی طاقت چھے سو پچاس کلو گرام ہوتی ہے جو کہ بہت سارے دوسرے جانوروں کے مقابلے میں بھی بہت کم ہے شکار نہ کر سکنے کی اصل وجہ شیر کے کم بھاگنے کی صلاحیت ہوتی ہے شیر بہت زیادہ لمبے فاصلے تک بھاگ نہیں سکتا اور جلد ہی رک جاتا ہے یہ زیادہ سے زیادہ اپنے جبرے سے شکار کو دبا کر اس کی سانس بند کر کے یعنی سانس کی نالی کاٹنے یا بند کرنے کا گام کر سکتا ہے تاکہ وہ بے ہوش ہو جائے اس کے پنجے کے ناخن بہت نوکیلے اور مڑے ہوئے ہوتے ہیں جس سے یہ اپنے شکار کو جھپٹ لیتا ہے اور اس سے چپکا رہتا ہے جب تک کہ وہ گیر نہ جائے عام طور پر مادہ ہی شکار کرتی ہے اور شکار کرنے کے بعد شیر کو بڑھاتی ہے اور شیر سب سے پہلے کھاتا ہے شیر ایک نوکٹرنل جانور ہے یعنی یہ رات کو شکار کرنا پسند کرتا ہے اس کی آنکھیں انسان کے مقابلے میں آٹھ گناہ زیادہ طاقتور ہوتی ہے تقریباً اسی سے نوے فیصد گھر کا راشن مادہ شیر نہیں ہی لاتی ہے شکار کے لیے بہت ساری مادائیں مل کر حملہ آور ہوتی ہے اس دوران شیر اپنے گھر میں بچوں کی دیکھ بھال کرتا ہے شیر خوشک گھاس کے میدان کے کچھ حصوں پر پشاب کر کے اپنے گھر کا بارڈر بنا لیتا ہے اور پھر اسی بارڈر کے اندر رہن اپسند کرتا ہے یہ دراصل ایک قسم کی حد بندی ہوتی ہے اور اس حد کے اندر کوئی دوسرا شیر نہیں آسکتا شیر اپنی سوشل لائف کے لیے بہت مشہور ہے یہ بلیوں کا واحد خاندان ہے جو گروہ بنا کر رہتا ہے اس کے گروہ کو پرائیڈ کہا جاتا ہے ایک پرائیڈ میں دس سے پچاس تک شیر ہو سکتے ہیں جن میں کچھ نر، زیادہ تر مادہ اور بچے پائے جاتے ہیں شیر شکار بھی گروہ کی شکل میں ہی کرتے ہیں شیر دو سال میں ایک بار ملاب کرتے ہیں اور یہ عمل دن میں بیس سے تیس منٹ بعد ہوتا ہے اور ایک شیر پچاس دفعہ بھی دن میں اس عمل سے گزر سکتا ہے مادہ تقریباً چار مہینوں بعد دو سے چھے بچے دیتی ہیں اور ان کے جوان ہونے تک دوبارہ ملاب نہیں کرتی مادہ ایک ہی وقت میں حاملہ ہوتی اور بچے دیتی ہیں تاکہ گروہ بنا رہے یہ ایک دوسرے کے بچوں کو بھی دودھ پلا دیتی ہیں اور حفاظت بھی کر دیتی ہیں تین سال تک کے بچے مکمل جوان ہو جاتی ہیں جنہیں بعض وقت اپنے گروہ سے نکال دیا جاتا ہے تاکہ وہ دوسرا گروہ بنائے شیر ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں تاکہ ایک دوسرے کو اپنی خوشبو لگا سکے اس طرح وہ اپنے گروہ کی پہچان رکھتے ہیں اور اکثر دوسرے گروہ کے شیر پاس سے گزرے تو لڑائی بھی ہو جاتی ہے جنڈر شیر کو باہر نکالا گیا ہو وہ جب کسی دوسرے گروہ میں جائیں تو وہاں کے شیروں سے مقابلہ کر کے اپنی طاقت منواتے ہیں اگر وہ ان کے آگے ہار مان جائیں تو شیر نیا ان کی ہو جاتی ہے اور اس گروہ میں موجود تمام بچوں کو یہ مار ڈالتی ہیں تاکہ اپنی نسل کو آگے لے کر چل سکے ویسے بھی نے پتا ہے کہ مادہ بچوں کی موجود کی میں ملاپ نہیں کرے گی شیر اکثر اپنی مادہ پر روب جمعنے کی کوشش کرتا ہے جس پر اسے ڈانٹ بھی پڑ سکتی ہے بلکہ اکثر دو چار مادہیں مل کر اسے گردن سے دبوچ کر نیچے دھر لیتی ہے یو ایسے میں ایک دفعہ چڑیا گھر میں میاں بیوی کے اس جگڑے نے ایک نر شیر کی جان ہی لے لی اکثر چڑیا گھروں میں نر شیر اور مادہ ٹائگرز کے ملاپ سے خچت کی بریڈنگ کی طرح جانور پیدا کیا جاتا ہے جسے لائگر کہتے ہیں یہ عام شیر سے تین فٹ لمبا ہوتا ہے کیا شیر کبھی کوئی شکاری ہے اس جانور کا کوئی بھی شکاری نہیں اور یہی بات شاید اسے اپنے علاقے کا بادشاہ بناتی ہے البتہ شکار کرتے وقت اکثر یہ دوسرے جانوروں کے سینگوں کی زد میں آ کر خصوصا ہپوس کے جبرے میں آ کر اپنا موہ اور جبرہ تک تڑوا بیٹھتا ہے اور پھر لگاتار خون پہنے سے مر بھی جاتا ہے شیر حضرت انسان کے ہاتھوں میں زیادہ تر تباہ ہوا ہے جنہوں نے گھاس کے میدانوں پر تمیر کرنے کے سلسلے میں اس کے قدرتی مسکم کو محدود کر کے رکھ دیا ہے اور اس کی نسل معلومیت کی طرف رما دما ہے دوستو شیر سے سامنا ہو تو کیسے بچا جائے دوستو اگر شیر سے آپ کا سامنا ہو جائے تو کبھی مت بھاگیں اور نہ ہی درخت پر چڑھیں یہ آپ سے چار گناہ زیادہ تیز دوڑ سکتا ہے اور درخت پر بھی چڑھ سکتا ہے اور یہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ آپ ڈرے ہوئے ہیں پہلے اس کی باڈی لینگویج سمجھے اگر تجھے زمین پر ایک پنجہ انٹا کر کے بیٹھا ہوا ہے تو پھر اس کا شکار کرنے کا کوئی ارادہ نہیں اور آپ محفوظ ہیں لیکن یہ اگر ہلکی سیواز یعنی گرول کے ساتھ اپنی دم دائمائے حالائے تو وہ آپ سے خطرہ محسوس کر رہا ہے اس صورت میں کبھی مت بھاگیں بلکہ آہستہ آہستہ پیچھے ہوتے جائیں لیکن یہ اگر آپ کو گھور رہا ہے اور اس کی دم بھی سخت ہو چکی ہے اور جی آپ کی طرف بھاگ رہا ہے تو آپ اپنے بازو اوپر ہوا میں زور زور سے ہلائیں اور غصہ سے بولیں ماہرین کہتے ہیں کہ غصہ سے بولنے سے انسانی آواز بہت کرخت ہوتی ہے جو شیر کو نفسیاتی طور پر پیچھے ہٹنے پر مجبور کر سکتی ہے امیز آفا کیا ہوگا اپنی آرہ کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو پاکستان بیندہ بات